اسلام علیکم بچوں بچوں گلاس سکسٹھ میچ ایکس ووڈ کاؤنڈوم اور ٹوپک کا نیم ہے ایکسرسائز ون ای ہم یہاں پہ پڑھیں گے آج چپ نمبر ون ہے انٹرڈکشن ٹو سیٹس تو بچوں ایکسرسائز ون ای ہے اس میں ہم نے فل اندہ بلینکس کرنی ہے تو فل اندہ بلینکس میں پہلی جو ہے فل اندہ بلینکس میں بڑھ رہا ہوں کہ ایونٹ سیٹ اس آل سو کالڈ آ سنگلی ٹن سنگلی ٹن سیٹ یعنی کہ ایسا سیٹ جس میں صرف اور صرف ایک ایلیمنٹ ہو اس کو ہم سنگلی ٹن سیٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بچوں سنگلی ٹن سیٹ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اس چیز کو آگے بچوں نیکس جو ہے آ سیٹ آف آل انٹیجرز ایس این انفائنائٹ سیٹ ٹھیک ہے انفائنائٹ تو دوسری جو ہے خالی جگہ میں کیا ہے گا انفائنائٹ سیٹ جن کے انٹیجرز ہوتے ہیں زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹری پلس مائنس فور اسی طرح یہ چلتے ہی جاتے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں تو جو چیز نہیں رکنے والی ہوتی وہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ انفینٹ ہے ٹھیک ہے تو سیٹ آف انٹیجرز بچو کیا ہوگا انفائنائٹ سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آگے تھری والی میں پڑھ رہا ہوں دس سیمبل فائی اس کو بچو کیا بولتے ہیں فائی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم بولتے ہیں ایمٹی سیٹ ریپریزنٹس ایز ایمٹی سیٹ بچو اس کو لکھنے کا ایمٹی سیٹ کو لکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بریکرز لگانی ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے یہ بھی اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے تو یہ جو بچو یہ جو سیمبل ہے یہ ایمٹی سیٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سیمبل کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اس کالی جگہ میں ایمٹی سیٹ آئے گا تو بچو فور والا ہے two sets that contains the same number of elements are called dash sets equivalent بچو number of elements جب same ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ important ہے number same number of elements بچو جہاں پہ same number of elements یعنی کہ اگر ایک میں تین elements ہیں تو دوسرے میں بھی تین ہو اگر ایک میں four ہے تو دوسرے میں بھی four ہو تو ایسے sets کو بچو ہم کیا بولتے ہیں equivalent sets بولتے ہیں ٹھیک ہے تو فورت والی جو خالی جگہ ہے اس میں کیا آئے گا بچو equivalent آئے گا ٹھیک ہے equivalent تو جو five والی ہے بچو فلیندہ blank وہ کیا ہے کہ a dash set contains all the possible subset so far set ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں بچو power set ٹھیک ہے power set یہ بھی ہم نے پڑا ہوا آگے بچو six ہے a proper subset is denoted by this symbol proper subset کو بچو ہم کس سے represent کرواتے ہیں proper subset کو اس سے represent کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ symbol ہے یہ جو symbol ہے بچو اس کے یہ ہے proper subset ٹھیک ہے اتنا یہ proper subset ہے اسی طرح بچو آگے ہے seven the number of elements in a set is called its cardinality اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے cardinality cardinality کا مطلب ہوتا ہے members اس کو آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے جو ایک set کے اندر elements ہوتے ہیں وہ اس کے members ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کو بنانے میں ٹھیک ہے جس طرح اگر ایک دیوار ہوتی ہے دیوار کو بنانے میں کیا چیز help کرتی ہے انٹیں اس کی help کر رہی ہوتی ہیں اس کو مضبوطی فراہم کرنے میں ٹھیک ہے اسی طرح جو اس کے جو elements ہے نا set کے وہ cardinality یعنی کہ اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں اس کو مکمل ہونے میں set کو ٹھیک ہے cardinality کا مطلب آپ مدد معامل مددگار لے سکتے ہو ٹھیک ہے بچو تو آگے جو ہے part number 8 ہے filling the blanks set A is 123 is a subset یہاں پہ filling the blanks ہم لگائیں اگر ایک set A ہے 123 اور ایک اور set ہے 1234 بچو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو A ہے وہ B کا کیا ہوگا یہ دیکھیں A جو ہے وہ تمام کا تمام B سے اٹھایا گیا A ہے 123 اور B ہے 1234 تو A سارا کا سارا B کے اندر موجود ہے اس لیے یہ A set ہے جو A set وہ B کے اندر کام کر رہا ہے B کے ماں تحت ہے 33 set اس کو بولتے ہیں اردو میں 33 set کو انگلیس میں بولتے ہیں بچو subset تو ہم بولیں گے A subset ہے B کا ٹھیک ہے بچو اس کو ہم ایسے لکھیں گے آگے next part ہے part number 9 overlapping sets have at least one common element ٹھیک ہے یہ جو overlapping sets ہیں بچو ان میں کم سے کم ایک element ایسا ہونا چاہیے جو دونوں set وں میں مجود ہو ٹھیک ہے ہم overlapping set کی condition پڑی تھی overlapping set کی intersection لیں تو intersection empty set نہیں آنا چاہیے بچو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک set ہے 1 2 3 اور ایک set ہے 4 5 6 ان دونوں میں کوئی بھی چیز common نہیں ہے اور اگر ہم intersection لیں تو empty set آئے گا تو ان کو بچو بولیں disjoint sets ٹھیک ہے لیکن ہم overlapping sets پڑ رہے ہیں تو overlapping sets بچو ایسے sets ہوتے ہیں فرض کر لیں ایک set ہے 1 2 3 اور ایک اور set ہے 3 4 اور 5 تو یہاں پہ 3 element ایسا ہوگا جو دونوں میں common ہے ان دونوں کا intersection 3 آئے گا لہٰذا empty set تو نہیں ہے تو کم سے کم ایک element بچو ایسا ہونا چاہیے جو دونوں میں موجود ہو ٹھیک ہے تو ایسے sets وں پارٹس آگے بھی ہیں نیکسٹ پیج پر ٹھیک ہے جو ہم نے آج کی ہیں یہ والے 8 اور 9 پارٹ پیج نمبر 14 پر موجود ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیج نمبر بھی دیا ہو ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے بچو تینکو اللہ حافظ